ایک فرشتہ چکی چلا رہا ہے دوسرا فرشتہ حسنین کریمین کا جولہ جلا رہا ہے خاتون جنت ایک دفعہ سرکار کی بارگرہ میں گئی بہت زیادہ مالک نیمت آیا لونڈیوں بہت زیادہ آئی غلام بہت زیادہ آئے حسن علی شریفہدہ نے فرمایا کہ فاطمہ ابھی چلی ابباجان کے پاس گئی ارکی ابباجان اب سنو والی کونین کی شہدادی ہیں جنت کی خواتین کی سردارہ ہیں ارکی ابباجان میں گھر کے سفائی خود کرتی ہوں میں کپڑے خود ہوتی ہوں میں برتن خود ہوتی ہوں میں آٹا خود پیستی ہوں میں آٹا خود گونتی ہوں میں ہانا خود کرتی ہوں میرے آتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں تو مجھے ایک لونڈی اتا فرما دیجئے سرکار نے ہم آیا کہ بیٹی اس سے بہتر چیز نہ تا فرما دوں ارکی حضور جیسے آپ کی مرضی آیا کہ ہر فرض نماز کے بعد تینتیس دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تینتیس دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو چونتیس دفعہ اللہ حکبر پڑھ لیا کرو یہ لونڈی سے ہزار گونہ بہتر ہے اس سے تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے اور آگے اجر بھی بڑا ملتا ہے سرکار نے بیٹی کو پیغام دیا اور تمام ملتے سلامیہ کی بچیوں کو پیغام دیا کہ گھر کا کام خود کرو اگر وقت بچے جائے تو بزاروں کی زینت نہ بنو تلاوتِ قرآن کرو خاتونہ جنت چکے چلاتی ہیں تلاوتِ قرآن میں مجید کرتی ہیں حسنین کریمین کو پنکھا جلتی ہیں تو درودِ پاک پڑھتی ہیں اللہ حکبر قبیرہ تو یہ پیغام دیا اور پھر ایسی تربیت کی عبودعو شریف کی دوسری صفحہ چار سو بیس اٹھا کے دیکھو ایسی تربیت کی حسنین کریمین کی کہ اکیلے امام حسین رہ گئے ہیں بائیس ہزار کی سفاہ یزید ہے لیکن آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں استقلال میں کمی نہیں آئی یہ صدقہ ہے خاتونہ جنت کی تربیت کا سبحانہ اللہ اللہ حکبر قبیرہ جب سورہ مریم کی دو آیاتیں ہم کس آئینا ہیں سور میں پارکی ایسرمڈ اکتر و بہتر سرکار اپنی امت کے لیے بڑا روئے ہیں جبریلیہ امین ہے اکتر نمار آج لے کر وَإِمْ مِلْكُمْ إِلَّا وَرِدُهَا کَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَكْدِيَا سبحان اللہ یہ رسول اللہ دوزہ کی اوپر ہر کسی کو گزرنا پڑے گا پھل سراغ کی اوپر آپ کے رابے نے فیصلہ فرما دیئے جو ڈر والے ہیں ان کو ہم بچا لیں گے جو ظالم ہیں وہاں سے ان کو الٹا پھینکے گے جہنم میں آپ کو پتہ ہے پل سراغ دوزہ کی اوپر بنا ہوگا ہے اور یہ تیس ہزار میل اس کی لیندھ ہے تیس ہزار میل دیس ہزار میل ایسے چڑھائی ہے دیس ہزار میل سطح ہموار ہے دیس ہزار میل اتروائی ہے وہاں اتر کیا کے جہنم جنت میں تو جو وہاں سے گر گیا وہ سیدھا جہنم میں گئے گا جہنم کے اوپر بنا ہوگا ہے سرکار نے امد کی گھر میں رونا شروع کر دیا روتے روتے مدینہ پاک سے نکل گئے تین دن تین راتیں روتے رہے ہیں جبل سلا کی تنگو تریخہ نکیل پتھروں کے اوپر پیشانی رکھ کوئی جائے نماز بھی نہیں ہے آئے سترہ سترہ سے ہوتے ہیں مرسل میں لوگ نماز پند نہیں آتے کہ جن کا کلمہ پاتے ہیں وہ جبل سرا کی تنگو تریخہ نکیل پتھروں کے اوپر پیشانی رکھی ہوئی ہے اور امت لی بخشی کی دعائیں مانگ رہے ہیں شہابہ کرام پریشان ہوگئے سرکار کا دیدار نہیں ہوا اتنی دیر پیچھے گئے جنگل میں گئے ایک چرواہے سے پوچھا پوچھا کیا آپ نے ماز آکھ کے قادر والا محبوب دیکھا کیا بدوہا کے چیرے والا محبوب دیکھا اس نے کہا میں نے آپ کے محبوب کو تو نہیں دیکھا لیکن زندگی میں ایک چیز بڑی عجیب دیکھی ہے مولانا رومی رحمہ اللہ بھی اس کو مسلم شریف میں اس واقعے کو سارے کو نکل کرتے ہیں بہت اس تنگو تریخہ گار میں کوئی اتنے دردوں سے روتا ہے یا ربی امتی یا ربی امتی کی صدایں بلند کرتا ہے دن رات روتا ہے میری بیر بکڑیوں نے اس کے غم میں رونا شروع کر دی انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا صحابہ کو امید پیدا ہوئی کہ یہ تو ہمارے آقے ہی ہیں گئے گناہ گار گم میں رونے والے آقا آپ تو دیدار کرا دیدی ترسکی ہیں دیدار کو سرکار نے سجد سار نہیں اٹھایا بڑی منتہ کی صحابہ نے روتے رہے سر نہیں اٹھایا واپس ہے اپنایا کہ ختون جنت کے پاس اپنے بیویوں کے بیجا کیوں ان کی نہیں کبھی ٹالتے کہ آپ صحابہ کی بیوی ہیں گئیں ختون جنت کے پاس ختون جنت بھی رو رہی ہیں سنین کریمین بھی تین دن سے نانا جان کی زیارت نہیں کی وہ بھی رو رہے ہیں انہوں نے کہا گا جب علیہ السلام ہے اس کی غار میں آپ کی ابا جان ہے تو ہم نے تو بڑی منتے کی یہاں صحیح جس سار نہیں اٹھا رہے رو رہے ہیں وہاں ختون جنت نے صحابہ کی بیویوں کو ساتھ لیا اور جو لباس پہننا نا جو کمبل لیا اس کو بارہ پہ وند لگے ہوئے ہیں اور سرکار رہتے ہیں کہ اللہ نے صحیح بہاری کی حدیث اتنا شان دیا ہے اگر میں پہاڑوں کو حکم کر دوں نا یہ سونے میں کنورٹ ہو کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں لیکن سنو بیٹی نے جو کمبل لیا اس کو بارہ پہ وند لگے ہوئے ہیں مختلف کپڑوں سے بارہ پہ وند لگے ہوئے ہیں اور بتلایا کہ جو ملتے اسلامیہ کی ہواتین ہیں نا یہ بناؤ سنگار اس کے ساتھ جسم کو نہ سمارے ہیں بلکہ مالِ صالح کی زینت سے مزین کریں اپنے آپ کو اگر جنت میں جانا ہے